آج 28 جولائی کو نوربخشیہ یوٹ فریڈیشن پاکستان کی پچاس سال کامیاب انورسری پر نیوائیف کورو یونیٹ کی زیر احتمام ایک شاندار ریلی کا احتمام کیا جس میں کورو بر سے صوفیہ نوربخشیہ کے بزرگوں نوجوانوں اور بچوں نے شرکت کی کورو کے مہر محلے سے نوجوان ریلی کی شکل میں محجز صوفیہ نوربخشیہ گلچان ٹاؤن پر پہنچی وہاں نماز اثر پڑھنے کے بعد سب مل کر ایک شاندار ریلی کا ترتیب دے کر ناربازی کرتے ہوئے آر سی سی بریچ کورو فرول پر پہنچی رستے میں انوائیف کی پچاس سال کامیاب انورسری پر اہل تشاہ برادری اور آئی ایم ہسٹل کراچی کے نوجوانوں اور خصوصاً کورو ایڈوکیشن ریفارمیشن مومنٹ کے نوجوانوں نے خصوصی مبارک بادی دی اور اہل تشاہ برادری کے انجمن کے صدر نسب اس خوشی کے موقع پر نوربخشیہ یوٹ فیڈیشن کورو کے مرکزی صدر جناب معروف علی کو ہار پہنا کر خصوصی مبارک بادی دی آسیسی بریچ پر مختصر جلسے کا انقاط کیا جس میں شرکا سے خطاب کرتے ہوئے خطیب خانکہ مولا صوفیہ نوربخشیہ کورو با غلام حیدر نے کہا صوفیہ نوربخشیہ ہمیشہ سے پر امن رہا ہے اور ایک پر امن مسلک ہے ہم نے محرم الحرام میں ہمیشہ سے اہل تشاہ برادری کے جلوسوں کی عزت و احترام کا خیال رکھا ہے اور آج اہل تشاہ برادری نے ہار پہنا کر اور مبارک بادی دے کر امن و اتفاق کا ایک بہترین مثال قائم کیا ہے کورو میں ہمیشہ سے ہر مسالک کی جو مقدس جو دن ہوتی ہے ان کی عیدیں ان کی محرم الحرام کا ہمیشہ سے احترام کرتا ہے اور ہمیشہ سے پر امن و امن اتفاق کے ساتھ اختتام ہوتا ہے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سکیٹری انجمن صوفیہ نوربخشیہ کورو گلزار احمد نے کہا انوائیف کو اسی طرح ملک عزیز پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لئے بھی امن قیام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام کفر کے خلاف ظلم کے خلاف کربلا میں قیام کیا تھا انوائیف کورو کے صدر نے کہا انوائیف پر ان پچاس سالوں میں انتہائی ظلم ہوئی اور یہاں تک کی جیل کی ہوا تک بھی لگی لیکن کبھی ضمیر کا صدر نہیں کیا جلسے کے احتیام پر کیک بھی کٹی گئی اور انوائیف کورو کے بانی مرہوم آزاد حسین کے حق میں خصوصی مغفرت کی دعا کی عبد الرحیم بیگ جی وی ٹرو نیوز پورو عبد الرحیم بیگ جیلی بیگ جیلی بیگ جیلی بیگ جیلی موسیقی موسیقی